بلا تقالف تیزیے میں تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات چیت کر رہی ہیں دوسری بار لائیو بامبائی ٹیرر اٹیک کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بامبائی ٹیرر اٹیک آج سے دس سال پہلے ہوا اور اسی سیاہ دن کو یاد کرتے ہوئے ہم ٹیگ سٹوڈیو میں دوسرا تفسرہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں ٹیگ ٹی وی کے مبصر جناب محمد رزوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی محمد رزوان بھائی آپ کی اس دن کے حوالے سے کیا فیلنگ ہے طیر بھائی میں آبیسلی فیلنگ میں سب سے پہلے تو ایک سورو ہے ایک افسوس ہے ان جانوں کے لیے جو چلی گئی اس اس دن اور اس کے علاوہ اس سارے سینیریو میں مجھے کچھ پرسنل میری یادیں بھی ہیں میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ آبیسلی یہ بھی ہے کہ اس واقعے نے پاکستان انڈیا کے ریلیشنز میں ایک اس دن فنڈامینٹل چینج لے آئی تھی یہ چینج بہت ڈیپروٹڈ تھی اور یہ چینج جو ہے وہ اس کے اب دس سال کے بعد ہم اس چینج کو دیکھ رہے ہیں کہ اس چینج نے کس طرح پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ ایک پرمننٹلی ایک فرق ڈالا تھا جہاں تک بات اس دن کی ہے میں اس وقت یوکے کے ایک لیڈنگ برادشیٹ کے لیے کام کرتا تھا تو مجھے ایک دن ہو گیا تھا اس واقعے کو پوری دنیا میں آبیسلی ایک وہ تھا تو یہ چیز آلموسٹ تیہ ہو گئی تھی جو سروائیور تھا جو پکڑا گیا تھا لڑکا آجمل وہ پاکستان کے جو گاؤں ہے دپال اکارا ہے ایک شہر پاکستان میں سنٹرل پنجاب میں پھر اس کے آگے دپالپور اس کی ایک تحصیل ہے اور دپالپور سے آگے پھر کوئی سولہ اٹھارہ کلومیٹر یہ فرید کوٹ کا علاقہ تھا تو میں گیا تھا وہاں پر پرسلی دیر اچھا جے میں اس تن اس سے یعنی کہ چھوڑیس نومبر نہیں تو وہ شاید اٹھائیس نومبر ہوگا اگر وہ اس تن میں وہاں پر گیا تھا دیر آس نے پھر اس گاں پر یہ بڑی اپورٹنٹ جے جے میں آپ کو بتاتا ہوں آغیسلی جب ہم جا رہے تھے آگے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ملے گا میں کچھ ایکسپیکٹ کر کے نہیں جا رہا تھا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کا اس وقت نیریٹیو تھا کہ یہ ساری سٹوری ہی غلط ہے کہ کوئی اجمل تھا اور وہ کوئی اس گاؤں سے رہتا تھا اور یہ ساری جو ہے انڈیا کی میڈ اپ سٹوری اور یہ میرے ذہن میں تھا کہ پاکستان نہیں پاکستان نے یہ پوزیشن لی لی اور انٹرنیشنل ہی لی لی ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہے وہاں پر لیکن یہ بھی مجھے پتہ تھا کہ اگر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ایک سورس سے نہیں کم از کم چھے یا آٹھ سورس سے کنفرم ہو رہی ہے بات کہ وہ اجمل جو لڑکا سروائیور تھا وہ وہی سی گاؤں کا ہے تو دیر ہیس ٹو بی ٹروس ان داٹ تو میں یہی فائنڈ آؤٹ کرنے وہاں پہ گیا تھا جب ہم اس گاؤں میں گئے ان کا گاؤں کی جو مین گلی میں جو انٹر ہوئے تو میری ایکسپیکٹیشن کی اینٹ مطابق پانچھے بندوں نے ہمیں گھیر دیا جو کہ گورنمنٹ کے ہی کسی طرح سے اہلکار لگ رہے تھے لیکن ظاہر ہے وہ گاؤں والے بنے ہوئے تھے وہاں پہ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہاں تو کوئی اجمل نہیں رہتا یہاں تو کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں یا وہ تھا ہی نہیں تو میں تھوڑا جو ہے نا مجھے یہ سنس ہوگی کہ یہ روکنا چاہ رہے ہیں لیکن میں ڈیٹرمنٹ تھا کہ مجھے یہ وہ جہاں بھی رہتا ہے مجھے اس کے گاؤں تک جانا وہ اس کے گھر تک جانا ٹھیک تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے نہیں نہیں رہتا تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا کرنا تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں جی آپ ہمارے دیرے پی آئے ہیں ہمارے ساتھ چائے پیئے ہیں میں کہ میں دیرے پی آوں گا چائے بھی پیوں گا لسی بھی پیوں کہ سارا کچھ ہوگا لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا نا گاؤں میں گھومنا پھرنا کہتے ہیں ہم اپنا بندہ ساتھ کر دیتے ہیں آپ کے میں کہے مجھے بندہ بھی نہیں چاہیے وہ اس پہ تھوڑا سا نا میں آہ وہ کہتے ہیں تھوڑا سا غصے میں میں نے ان کو آہ کہا جیسے کہ پرے کرنے کے لیے ٹھیک تو وہ ہو گئے آہ میرے اس میں اور وہ وہ نے کہا جی جائیں پھر تو میں لے کے چلا گیا آگے جا کے میں نے ہم نے گاڑی کھڑی کی ڈرائیور تھا میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے تو ہم نے گاڑی کھڑی کی اور ایک بچہ جو کھیل رہا تھا گلی میں میں نے اس سے پوچھا تھا میں کہے یار اجمل دکار کی تھے پنجابی میں میں اس سے بات کی میں کہہ اجمل دکار کی تھے کہنے جی کےڑا اجمل میں کہی یارو منڈا تھے ہوں تا کسائیاں تا منڈات تھے رند ہے وہ اس کا گھر کہا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا اینی گلی تو میرا خیال ہے وہ اگلی گلی اچھا چھوٹے بچے چھوٹے بچے وہ مطلب جس طرح کے گھو میں بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں زیادہ آٹھ سال کا ہوگا آٹھ سال کا ہوگا میں بھی میں نے کہا اچھا میں کہا مند دسیں گا کتے تو اتنی دیر میں اس کی ماں نے اسے دروازہ کھول کے فورم لالیا اندر آجا اندر آجا تو کتنا گلنگلہ کہا رہا وہ 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 بچے جیسے گاہوں میں کوئی حراس ہاں ایک کوئی بندہ نہیں تھا گلیوں میں ٹھیک ہے ایک ایک نا کائنڈ آف بڑی عجیب سی صورتحال ٹھیک ہے کہ جیسے نارمل ایکٹیوٹی نہیں تھی گاہوں میں میں تھا جیسے گاہوں میں ہوتا ہے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں سارا کچھ وہ ایسا کچھ نہیں تھا وہاں اس دن وہاں پہ اچھا میں آگے چل پڑا تو سامنے سے نا ایک خاتون آ رہی تھی چادر وادر نکاب اس نے کیا ہوا میں تھوڑا سا جج کہا بھی کہ گاؤں میں سٹرینجر خاتون سے بات کرنا تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے مسئلہ بھی لیکن میں نے کہا میں اب کس سے پوچھوں اس کی سے پوچھتا تو میں نے کہا کہ میں اجمل کے باپ کا نام مجھے پتا تھا اب مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی پتا تھا وہ کسائی ہے وہ اس کو انڈیا کساب اردو میں بول رہے ہیں وہ کسائی کسائیاں دا کر بلکل ٹھیک وہ اس طرح وہاں پہ مشہور تھا کہ کسائیاں دا کر تو میں نے اس کے باپ کا نام لے کے کہا کہ وہ کسائیاں دا کر کتھے گا تو اس نے کہا تو اسی کتھوں آئے ہیں وہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو میں نے کہا میں اکاڑا سے آئے ہوں اور مجھے اس سے ملنا بندہ سے وہ کہتی وہ تو وہاں یہاں سے چلے گئے ہیں اچھا میں کہا کب گئے ہیں کہتی کل رات ہی چلے گئے ہیں اچھا میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کہا گھر کون سا تو اس نے مجھے گھر بتا دیا کہ یہ سامنے سے لیفٹ ہو گئے تو چوتھا گھر اچھا تو میں چلا گیا گھر وہاں پہ اب وہ جو بندے مجھے روک رہے تھے نا وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں وہ میرے قریب نہیں آ رہے اچھا لیکن وہ پیچھے آگیا وہ پیچھے پیچھے ہیں اچھا دو گلی کے پیچھے ہیں دو سامنے کی گلی میں ہیں ہاں تو وہ میرا ساتھ ساتھ ہی ہیں تو آپ اکیلے تھے میں اکیلہ تھا میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا اور اور اپنی نیوز ایجنسی کے لیے ہاں 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 میں وہ ڈیلی ٹیلیگراف کے لیے کا سٹوری کر رہا تھا اور وہ جو میرا کنٹری چیف پی ساتھ تھا اچھا لیکن وہ اس کو میں نے کہا کہ تم گاڑی سے گاڑی کے اندر جو جو گورا ہوگا شاید گورا ہوگا شاید اسی لیے آپ کو جانے بھی دیا ہاں مجھے پتا تھا اس ساری صورت آل کا کہ میں ہی جا سکتا ہوں اگر کوئی پوسیبلیٹی ہوئی تو ہاں اور وہ گورا ساتھ ہے در ساتھ ہے تب بھی آپ کے اوپر دباؤ کم ہوگا ورنہ تو شاید آپ کو اسی لیے تو اٹھا لے تھا ہاں وہ یہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی اس وقت تو میں نے اس کو تو وہیں پہ گاڑی میں رہنے دیا اور میں خود ہی گیا تھا واقعی گھر گھر پہ گیا تو عجیب بات یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا مینز کے بند تھا لیکن کنڈی نہیں لگی اور وہ سامنے جس را گاؤں میں ہوتا ہے کہ ایک وہ ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا اور میں نے ٹاٹ کا پردہ اٹھایا دروازے کو دھکا دی وہ کھلا ہوا میں اندر چڑھا گیا اچھا میں اندر گیا تو دیکھا کہ صحیح رب ایک گاؤں کے حساب سے بھی ایک بہت ہی سادہ تھا اور سین تھا ایک واش روم تھا ہاں البتہ دو کمرے سین کے ساتھ تھے جن کے اوپر تالہ لگا ہوا تھا جو گاؤں کے تالے ہوتے ہیں اور باقی اس طرح کی سین میں چیزیں پڑی نہیں تھیں جیسے ہی لوگ رہتے یہی ہیں لیکن کہیں چلے گئے ہیں اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے نے سائیکل وہیں پہ چھوڑی ہوئی ہے کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جیسے آپ یہی رہتے ہیں لیکن آپ نہیں بھی ہیں گھر میں اس طرح کا صورت ہے اچھا تو میں نے تھوڑا سا گھر میں دیکھا اور کچھ نہیں تھا کرنے کوئی بائی نکلایا اور پھر میں نے چلنا شروع کر دیا میں اسی بندوں نے جو میرے پیچھے پیچھے تھے جو مجھے شیڈ کر رہے تھے شیڈو کر رہے تھے ان کو ہی میں نے پوچھا میں نے کہا یار وہ یونین کونسل کا چیئرمن فلاں بندہ میں پتا گھر کی گیا تھا اس سے ٹھیک میں نے کہا اس سے مجھے بلواؤ ٹھیک اس نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں میں نے کہا یار اس کا گھر بتاؤ مجھے کہاں ہیں میں میں اس کے دیرے پر چلا گیا تو وہ بندہ وہاں پہ تھا اب اس نے مجھے کہا کہ آپ اکیلے آئے ہیں تو میں نے کہا نہیں میرے ساتھ لوگ ہیں ہیں لیکن وہ گھاڑی میں ہیں میں آپ کے ساتھ ہو کے لئے ٹھیک پھر وہ مجھے سائیڈ پہ لے گیا وہ کہتا ہے جی گھر یہ ہی ہے لیکن وہ چلے گئے ٹھیک اس سائیڈ پہ آپ کو لے گیا وہ چیئرمن چیئرمن ٹھیک کہتا جی گھر یہ ہی ہے کیونکہ میرے ساتھ ڈرائیور تھا نا تو درائیور کے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں مجھے سائیڈ پہ لے کے کہتا کہ گھر تو یہی ہے لیکن وہ لوگ چلے گئے ہیں میں کہاں چلے گئے ہیں یہ کوئی نہیں پتا کم گئے ہیں کہتا جی کل شام گئے ہیں بچ یہ یہ ان سے پتا چلی واہ پھر میں نے اس سے تھوڑی گپ شپ کہتا جی لسی وسی میں آگیا کہ ہاں پیوں گا تاکہ تھوڑی در میں زیادہ گزاروں اس کے ساتھ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکا کون تھا کیا کہ تا یہ چھوٹا سا لڑکا تھا یہ چلا گیا تھا سائی وال کے اکارا مدرسے میں چھوٹی اس نے اس گاؤں میں زیادہ ٹائم بچپن میں تو گزارا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے دو چار سال سے تو یہ ویسی گاؤں سے گا ہے تو اس کی ٹوٹل عمر ہی سولہ سترہ سال اس وقت ہوگی تو یہ یہ تو لڑکا رہتا یہی تھا لیکن یہ جا چکا ہوا ہے گاؤں سے چار پانچ سال پہلے سے تو میں کہتا کدھر گیا تھا کہتا ہی یہاں سے تو سائی وال یا اکارا کے کسی مدرسے میں پڑھنے گیا تھا اب اس کے بعد پھر کہاں پھر کہاں وہ ہمیں نہیں پتا ٹھیک کہ کہ کہاں یہ گیا تھا سارا تو وہ ایک چیز جو میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کنفرم کرنا کہ یہ لڑکا ہوئی ہے اور وہ سارا وہ سٹوری جو انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے اور جو پاکستانی گورنمنٹ کا جو کانٹرڈکشن ہے وہ کلیر ہو گئی تھی کہ بندہ وہیں کا ہے اور وہیں رہتا تھا اور وہ اس وقت وہاں پہ نہیں رہتا آپ نے جو اپنا پرسنل ایک یہ اچھا اگر آپ اسی اپنے پرسنل ایکسپیئرنس کو تھوڑا سا ایکسٹین کریں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ اس طرح آپ کا اپنا ایکسپیئر رہا اس کہانی کے ساتھ ہے جی 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 ٹھیک ہے نا آہ تو یہ آگے پھر کہانی آپ نے بتا جنرلس کیسے اس کو فالو کیا کیسے اس کو رپورٹ کیا آپ اس وقت جو میری اس تن کی رپورٹ تھی یا اس جو رپورٹ مجھے کرنا تھا وہ یہ ہی تھا کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ یہ اجمل کساب جو ہے وہ پاکستان کے وہ دپالپور کے فرید کورٹ گاؤں کا ریزڈنٹ ہے کوئی یا نہیں تو وہ that i i was able to find out کہ ہاں وہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ میری رپورٹ جو تھی وہ ظاہر ہے وہ اس کا ایک پکچر depiction تھی اس گاؤں کی ہے کہ ہے کیا وہ کہاں سے ہے ٹھیک بسیکلی وہ کہاں سے نکلا اور کیسے وہ جہادی بنا ہوگا اور کس کیسے مدرسوں میں گیا ہوگا اور کیسے وہ سارا تو وہی میری میری تو رپورٹ صحیح صحیح اتنی ہی تھی لیکن اب جو ہم یہ دسویں جو انیورسٹری ہے اس سیاہ دن کی جی جی اس کے موقع پر جب ہم آپ اور میں بات چیت کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو یاد کر رہی ہے کہ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا اور کچھ دنوں سے میں پاکسینی میڈیا میں مین اخبرات میں یہ خبر دیکھ رہا ہوں کہ اجمل کساب کا تو دومیسائلی ہندوستان کی کسی سٹیٹ کا دومیسائل تھا ٹھیک ہے نہیں اچھا اب آپ بتا رہے ہیں کہ اٹھائیس نومبر کو آئی سے دہ سال پہلے اس واقعے کے دو دن بعد اپنے جنلسٹک ڈیوٹی دیتے ہوئے آپ تو اس کو خود دیکھنے کہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انہوں دنیا بھی کہہ رہی ہے مگر یہ اب ڈاؤٹ کیوں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا میڈیا اس کا کیا فائدہ ہوگا ہے فائدہ کک بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کب یہ سوچا ہے کبھی کہ ہم یہ جو کام کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یہ کوئی آہ ایون ایون کوئی پروپیگنڈا بھی کرنا ہے ایون کوئی آہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز اپنی سٹیٹ کا نیراتیو پروموٹ بھی کرنا آہ which is understandable اگر کرنا چاہے تو تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہے اس کا بھی کوئی لیکن یہ اتنا کلمزی لی آہ وہ لائز ہوتے ہیں لائز نیکڈ لائز کہ وہ ظاہر ہے ایک عام آدمی ایک عام ایون بچہ بھی سمجھ لے گا کہ یار یہ کیا آپ کا کہانی بیچ ہے یا نہیں وہ بچہ جس نے آپ کو بتایا وہ بھی ہنسے گا وہ بھی ہنسے گا وہ بھی وہ بھی ہنسے گا جس نے بتایا ہی کہتھ ہی رہنڈا ہی رہنڈا تو وہ بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ تو آپ اس کا ڈومیسائل وہاں سے تھا ملکہ what does it mean کوئی سوائے ایک پاکستانی اخبار کی ایک اردو اخبار کی چھوٹی خبر کہ کسی بند ہے دنیا کے کسی بندے نے وہ یہ نہیں کہا بات کبھی بھی اس کا ڈومیسائل وہاں سے تھا اور یہ اس طرح کی حرکتوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے زیرے نگرانی چلنے والا میڈیا کیا عجیب کرنا چاہتا ہے اپنی ہی عوام کو بے فکر بنانا چاہتے ہیں یہی بات یہی بات ہے ان کا پاکستانی میڈیا کا ایک یہ رہتے ہیں شاید انیس وین صدی کے آخر میں مطلب اس وقت جس طرح کی میڈیا گیمز ہوتی تھی نا یہ ان پہ بلیو کرتے ہیں اوزار کے زمانے کی ہے اوزار سے بھی پہلے ہے جی اوزار بھی کچھ سوفیسٹیکیٹڈ ہو گیا ہوگا یہ اس زمانے کی میڈیا گیمز کھیل رہے ہیں آج کے دنوں میں جب ہر بندے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ وہ یہی ان کی کوشش ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھلا دیں کہ یہ ڈومی سائلس کا ان کے خیال میں میرا خیال ہے یہ ہندوستان کا ہے کہ یہ کس طرح کے پولیسی پلینرز ہوں گے کہ وہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو خبر ہے چلو پاکستان میں ہی سکتے ہیں میں مان لیتا ہوں اس کا آڈینس پاکستانی قوم ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے تو ٹورانٹو میں ایسے پاکستانی ملتے ہیں جو بڑے پڑے لکھے ہیں ہاں جو ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں کاؤنٹن بھی ہیں مگر مائن سیٹ ان کا سیاسی طور پر وہی ہے ہاں میری آج اور کل بھی ان سے کچھ سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے یہ تو جی انڈیا کا پراباگینڈا ہے یہ تو جھوٹ ہے آپ نے دیکھا نہیں خبر جی آہ فلاں بڑے اخبار میں آئی تھی آہ جنگ میں آئی تھی میں نے جنگ میں خود دیکھی انہوں نے بھی مجھے کوٹ کیا اس میں آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ تو ڈومیس آئیلیس کا انڈیا کا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کو ہمیں اس طرح اس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ کو واقعی آپ پہ حیران ہو جاتے ہیں سم ٹائمز آہ بعض لوگوں کے موں سے آہ اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہوئے پیڈل کرتے ہوئے آہ وہ نیریٹیو جو کہ انتہائی روڈیمنٹری نیریٹیو ہوتا ہے اور وہ جو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹ کے ڈارک سٹیٹ کے کسی کونے سے پھیلایا ہوا ایک جیز ہے اب دو پوسیبلیٹیز ہیں وہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے یا تو اس کا ڈریکٹلی انٹرسٹ ہے اس میں وہ پھیلانا چاہ رہا ہے خود سے کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ اس پر جنوائنلی بلیو کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہیں ریزوان صاحب کرتے ہیں یہ بھی ہوں گے ہماری جو مطلب قوم ہے خاص طرح پاکستانی بیگراؤنڈ کے ہم بھی پاکستانی بیگراؤنڈ کے ہیں وہ اس میں بقاعدہ بلیو کرتے ہیں اکثریت جے جے سارے نہیں تو میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ضرور کرتے ہوں گے زیادہ کرتے ہوں ہونسٹی میں ہمیں دکھ سے آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اچھا میں مجھے مجھے بڑی حرانی ہے کیونکہ ایک جنرل آئی کیو لیول پہ بھی آپ چیزوں کو پر اکھنا شروع کر دیں آپ کے پاس بے شک بھلے آپ کے پاس جنگ اخبار کی انفرمیشن ہے یا نوائی وقت کی ہے یا اے آر وائی ٹی وی کی ہے یا آپ دنیا ٹی وی کی چاہے آپ اس انفرمیشن کوئی لے لیں تو ایک جنرل چیز ہوتی ہے کہ جس پہ آپ چیز کو فوری طور پر آپ کا mind accept کر لیتا ہے یا نہیں کرتا تو وہ ایک میرا خیال ہے basic intelligence تو ہر بندے میں دنیا میں رکھی ہوئی ہے anyway اس سارے بات کا مقصد دسویں anniversary پہ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرانا دس سال پہلے والا narrative اچھا وہ بات اب یہ بات کوئی اب مجھے اس بات کا بتائیں کیا reason ہو سکتی جو انڈیا کا stand تھا کہ جی یہ پاکستانی agencies کے intelligence operatives کے trained لوگ تھے جو کہ جنہوں نے ممبائی میں آ کے یہ سارا havoc کیا یہ تھا انڈیا کا stand پاکستان کا initial soon after the incident یہ stand تھا کہ نہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اب صرف ایک دو مہینے بعد ہی اب ہم یا تو وہ پھر ساری چیزیں نہیں پڑ رہے ہم کیوں یہ صرف بات بات ہے کہ پھر اگر آپ informed ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو کیا ان لوگوں کو وہ بات پتا نہیں ہے کہ پاکستانی government بے شمار جگہوں پہ خود stand کو accept کر چکی ہے کہ وہ لوگ ہمارے تھے شکاگو کی کوٹ میں پاکستان کے ایک بندے پر وہ چل رہا ہے جی ہارلی وہ ان کا ایکچرل نام داؤد گلانی ہے ہاں داؤد گلانی ہے جی جی وہ ان پر ریڈیو کی ایک بڑی شخصی ہے سلیم گلانی کی جی 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 وہ ان پر مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے ریکی کی تھی اس مشن وہ confessions ہیں اچھا یہ سارا کچھ میڈیا میں آ چکا ہے اچھا اب government to government level پہ بھی پاکستان نے یہ accept کیا تھا کہ جی ہاں یہ ہمارے بندے تھے کیونکہ اس کے بعد evidences آنا شروع ہو گئی تھیں اگر آپ کو یاد ہے بالکل ٹھیک ہے مطلب calls intercept ہوں گی تھی calls intercept وہ تو اس دن ہوئی اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جی وہ ان لوگوں کو جیلم کے پاس ایک کیمپ میں ٹرین کیا گیا تھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ کوئی پاکستان کے بقاعدہ جو فوج کے آفسر ہیں وہ ان کو بریفنگ اور ٹریننگ کے لیے جاتے تھے پھر اس کے بعد ان کا جس جگہ سے انہوں نے وہ یاماہا کا انجن خریدا جس کو لانچ میں لگایا اس لانچ نے ان کو ایک شپ تک پہنچایا پھر اس دن کی وہ ساری ایکٹیوٹی زکیر روان لکھوی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کس طرح اس ساری چیز کو ہینڈل کیا یہ سارا کچھ ریپورٹڈ ہے اور پبلک ریکارڈ ہے ٹھیک on پبلک ریکارڈ ہے اب مجھے یہ بتائے کہ کیا اگر آپ کو دلچسپی ہے ممبائی اٹیکس میں تو آپ کو کیا نہیں پتا کہ بعد میں پاکستان گورنمنٹ نے سٹینج کر لیا تھا بعد میں یہ یہ سارے فیکٹس آ گئے تھے شکاگو کوٹ نے بھی اس چیز کو ریکنائز کیا تھا کہ یہ سٹوری ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر آپ دس سال بعد کہہ رہے ہیں اس کا وہاں کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ون سائیڈ انفرمیشن دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بلیو کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے حقائق کیا ہے ان سے ہماری اکثریت کو کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر اپنی ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پروپیگنڈا سے ان کو دلچسپی ہے نہیں پرپیگنڈا سے زیادہ یہ اس سے بھی آگے گا کہ مرحلہ ہے ایک تو پرپیگنڈا ہے پرپیگنڈا کرنے والے کو پتا ہوتا ہے پرپیگنڈا کیا ہے پرپیگنڈا سننے والے کو اگر یہ پتا ہے یہ پرپیگنڈا اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ایک خب الوطنی کے نام پہ ایک ایسا انجیکشن ہے کہ بھئی ہم تو ایسے ہوئی نہیں سکتے ہیں جب آپ کا یہ رویہ ہوگا تو بہتری کا تو کوئی چانس نہیں چلیں مووین فارورڈ مووین فارورڈ یہ ہے کہ آج دس سال بعد جب ہم یاد کر رہے ہیں اس بتلین ٹائرس ایکٹ کو آج ہی کے دن جو کرتارپور کے بارڈر کا کریڈ ہو رہا ہے اس کا پاکستان کی طرف ہندوستان کی طرف سے ایک طرح سے افتتا تو نہیں کہنا چاہیے ایک طرف سے سنگے میل رکھنے کی بات ہوئی کہ چلیں جی ہم یہ رکھ دیں گے پاکستان شاید دو روز بعد یہ کاروائی کر رہا ہے پاکستان نے دعوت بھیجی تھی کہ جو پاکستان کی طرف سے ایک کاروائی ہو یعنی ایک جو سیرمنی سی ہو اس میں جو ہماری فارمنسٹر جو کے سوشمان صاحبہ ہیں وہ آئیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ پنجاب انڈین پنجاب کے چیر منسٹر کیپٹن امرین صاحب بھی آئے ان دونوں تو انکار کر دیا آنے سے آہ سبرم انڈین سوامی جو ہندوستان کی ایک نامی گرامی پولٹیشن ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں ایک بہت بڑے آہ اکانومسٹ ہیں ابھی پر سے دونوں ٹورنٹو بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار دیتے ہوئے آج انڈین میڈیا کو کہا اے ایم ای سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے کوریڈور کی چونکہ سکھ برادری کی ایکسیس ہوگی ان کے ایک سیکرٹ مقام تک مگر انہوں نے کہا مجھے ان کی ریزرویشن بھی ہے کہ کہیں اس چکر میں انفیلٹریشن نہ ہو جائے ٹیررسٹوں کی انہیں بھی یاد دلایا بمبائی اٹیک کے واقعہ کو تو دس سال بعد جب یہ کرتارپور کے کوریڈور پر بظاہر پوزیٹیو ایکٹیوٹی اسی دن ہو رہی ہے جس دن ہم آپ ان میں بات کر رہے ہیں جس دن دنیا اس سیاہ دن کے دس سالہ وقت کو یاد کر رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالات پاک انڈیا حالات کوریڈور کے کانٹیکٹس میں بڑا ایک بیسک پاکستان کے سامنے پاکستان کے سامنے اس وقت بہت ہی بیسک قویسٹن بے شمار کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک بیسک قویسٹن یہ ہے کہ سٹیٹ نے اپنی وہ جو پرانی پالیسی ہے مطلب جس کو پوری دنیا اب بہت دیر سے جان چکی ہے اس پر پوری دنیا کی ریزرویشنز ان کا سٹینڈز ان کا ایک جو فرسٹریشن ہے وہ بڑی دیر سے ظاہر ہے پوری دنیا کیا اس سے موو فورڈ کر لیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنا ہے کہ نہیں اب یہ ایک قویسٹن کرتار پور کے حوالے سے بھی یہ ایک آکے کھڑا ہو گیا اس کی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بے شمار ٹائم پہ آپ سکسٹی فائی وارڈ سے لے کر اب تک کم از کم بیس موقع تو میں آپ کو شاید یاد دلوا سکوں کہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان موومنٹ کمیونکیشن پیپل تو پیپل کانٹیکٹ رابطے ٹریک ون ٹریک ٹریک ون پنٹ فائیو ہر طرح کی چیز ٹرائ ہو چکی ہے حالات وہیں کے وہیں ہیں حالات امپروو نہیں ہوئے چیز چلتی ہے پھر وہ رک جاتی ہے پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے رک جاتی کبھی پتھان کوٹ ہو گیا کبھی اوڑیک ہو گیا اوڑیک ہو گیا ممبئی ہو گیا دیلی کا وہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کا اٹیک ہو گیا اور ایل او سی پہ چلتا ہی رہتا ہے وہ اور بڑی سیریس کوشش کی جنرل مشرف نے سیریس میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت لگتا تھا کہ کچھ کرنا چاہ رہے چاہ رہے تھے ویسے پروو ہوا کہ نہیں چاہ رہے تھے ہاں بات میں تو یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہو چکا ہوتا نا وہ تو وہ بھی یہ میریٹیو ہے کہ واجپائی صاحب کی مائنورٹری گورنمنٹ کی اس لیے کوئی کام نہ ہو سکا نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے بات واجپائی صاحب کی گورنمنٹ یا پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں کی گورنمنٹ مشرف سیویلین گورنمنٹ ہاں اس سیویلین گورنمنٹ وہ پاکستان کی تو میٹر نہیں کرتی لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک سٹن چیزیں تھیں جو کہ اس واجپائی صاحب کے دور میں کمپریہنسیو ڈائلوگ جب شروع ہوا تو ایک سٹن چیزوں پر آپ نے ڈیلیور کرنا تھا اور انڈیا نے بھی ڈیلیور کرنا تھا ایک سٹن چیزوں پر دونوں طرف پاکستان کی طرف سے ایٹی پرسنٹ وہ چیز ڈیلیور نہیں ہوئی آپ نے ان کو سب سے پہلا نکتہ لکھ کے دیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے وہ میں نے سمٹ کور کی ہے ڈائریکٹلی سارا کچھ وہ میں نے مطلب واجپائی صاحب کا جو پورا وہ جو وزٹ تھا اسلام آباد کا وہ میں کور کیا تھا اس میں پہلا نکتہ جو یہ تھا کہ آپ اپنی جو سوائل ہے وہ ٹیلیوریزم کے لیے یوز نہیں کریں گے کسی دوسرے کنٹری کے خلاف یہ ہے ٹو تھاؤزنٹ فور کی بات ٹو تھاؤزنٹ ایٹ میں ممبائی ہوتا تو آپ نے تو اس کا مطلب آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی اس وقت بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بیسک کوسٹن ہے چاہے آپ کردار پر بورڈر کھولیں چاہے آپ پوچھ کا بورڈر کھولیں چاہے آپ کھوکرا پار کھولیں آپ نہ کھولیں آپ کی fundamental change آنی ہے اس thinking میں کہ آپ یہ بورڈر وارڈرز کیوں کھول رہے ہیں آپ نے پیس لانا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پیس کے benefits کیا ہیں یا آپ نے یہی policy رکھنی ہے کہ انڈیا کے ساتھ animosity کی افغانستان کے ساتھ animosity کی اور پھر آپ کو کیا پتا ہے کہ اس policy کے آپ کے جو consequences ہیں جو اس کو آپ کے ملک کو نقصان ہوگا وہ کیا ہے کیا اگر تو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے تو پھر یہ چھوٹے step بھی بڑے بن جائیں گے اگر اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر یہ کرتار پور کیا اس سے پہلے ہمیں اس سے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں تو بات صرف ٹرین بھی چلا کے دیکھ لیے سب کچھ سب کچھ کیا بہت کچھ کیا تو پھر واپس وہ گھوم پھر کوئی در وہیں پہ آ جاتے ہیں ورہ نہ آ جاتے ہیں واپس واپس اس کی ہاں اس کی وجہ ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجرف کے دور میں انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی پاکستان وہ میچ ہار گیا اس کے بعد انڈیا کے جو فینس تھے انہوں نے لاہور کی مال روڈ پہ جلوس نکالا جائے انڈیا کے جھنڈے لے کے اور پاکستان کے جھنڈے لے کے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں اب مجھے یہ بات بتائیں یہ بات نیچرل ہے کہ آپ کا ملک ہار جائے تو آپ کے لوگ جو جلوس نکال کے دارے مارتے پھر ہیں وہ بھی نیچرل نہیں تھا یار آپ چیزوں کو نیچرل دانے تھے نا میں پاکستانیوں میں ہاروں گا اور پھر میں اپنے کرکٹ کی گریٹس ٹرائی والری جیسے کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اب میچ ہار جاؤں تو میں کیا خوش ہو کے دارے لگاتا پھر ہوں گا میں نہیں لگاؤں گا ٹھیک بات یہ ہے کہنے کی کہ وہ بھی ایک وہ مینجڈ شو تھا ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اتفاق سے کرکٹ میں ہم کہیں کوئی چھوٹا سا میچ جیتنے تو دور کی بات ہے اگر انڈیا کے مخالف ہمارا کوئی بیٹس مین ہی سینچری کر جائے ہاں تو سب سے بڑی ہیڈلائن میں خباروں کی میڈیا کی وہی ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی حالانکہ وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے دنیا کے معاملات میں میں تو چھوڑی ہے پورے دنیا کے معاملات پھر وہ ہیڈلائن آجاتی ہے ہاں ایسے ہی ہے تو صرف بات تاہر بھائی جو میں ایمفیسز کرنا چاہ رہا ہوں مختلف ایگزیمپلز دے کے بھی کہ کوئیسٹین یہ ہے جس کا آنسر نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے یا صرف ٹائم کو پتا ہے وقت سمیں بتائے گا کہ کیا ذہن میں تبدیلی آ چکی ہے fundamental thinking change ہو چکی ہے یا آپ کی capacity to strike in in the neighboring countries in their heartlands وہ کم ہو چکی ہے ان دو چیزوں سے ہی چیز ختم ہوگی تیسری چیز سے نہیں ختم ہوگی یا تو آپ کی capacity ختم ہو جائے بلکل ٹھیک ہے تو یا آپ کی مطلب پھر آپ کرنا چاہے بھی تو آپ نہ کر پائیں تو یا آپ کی thinking change ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کا تو ٹائم ہی بتا سکتا ہے یہ موڈی صاحب نے رپورٹ ہوا ہے غالبان آجی کہا ہے کہ جو بند پھینکتے تھے وہ بھیق مانگ رہے ہیں ماضی میں موڈی صاحب نے کہا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ والا مقر ہے خون نہیں بہے وہ انہوں نے پانی بند کرنے کی بات کی ڈھمکی دیتے ہوئے یہ بات کی تھی خیر ان بیانات کو تو اپنی جگہ پہ رکھئے آپ نے کہا کہ کیا آپ کے اندر آپ کی establishment کے اندر کیا capacity ہے کہ وہ اپنے mindset کو change کریں ورنہ یہ کرتارپور کا border کھول دیا corridor بن گئی سمجھوتا ہے train چال گئی کوئی اور border کھول دیا میچ کروا دیئے ہیں کیا یہ رنگبازیاں کرنی ہیں ہاں یا آپ sincere ہیں یہی فنڈامنٹل ٹھیک ہے تو آپ مجھے آخر میں اس segment میں جو ہم باتشت کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو تبدیلی آتی پاکستانی establishment کے mind check میں نظر آتی ہے جبکہ ہم اس position میں موڈی صاحب کے زبان میں کہا اب تو بم ہم سے میری مرادی ہے back home ہے میرا تلق اب پاکستان سے شہریت سے نہیں ہے میں تو ایڈین ہوں لیکن برحال back home ہے ہمارا تو وہ کیا پاکستانی establishment کی ووڈی صاحب کی زبان کے مطابق اب تو یہ situation ہے کہ بم پھینکنے والے بھیک مانگ رہے ہیں اس صورت میں بھی کیا اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہیں میں یہ تو میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ کہ this time it's real it's very hard to say کہ this time it's gonna be real کیونکہ آپ نہیں ان کا آپ track record دیکھیں آپ میں نے بتایا کہ 65 سے لے کر اب تک جس طرح چیزیں چلیں ختم ہوئیں میں نے اس پہ بھی بات کی تو یہ کہنا مشکل ہے لیکن signs ہیں کہ چیزیں change ہو رہی ہیں اب again ایک disclaimer ہے جی وہ disclaimer یہ ہے کہ وہ signs real ہیں کہ نہیں good idea یا وہ signs آگے جا کے بھی real رہتے ہیں یہ چیزیں نہیں پتا لیکن signs ضرور ہیں وہ signs یہ ہیں ہیں کہ اس وقت ایک sense of urgency ایک sense of realization پاکستان کی establishment میں یہ لگ رہی ہے کہ ہمیں اپنے east میں اور west میں borders کو cool کرنا پڑے گا اس کی reason یہ ہے کہ economic collapse والی صورتحال ایکنومک collapse کی صورتحال میں آپ manufacturing based تو ہے نہیں manufacture تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں آپ کہاں سے کچھ آپ کا ملک کو tax بھی نہیں دیتا تو پھر survival کیسے ہوگی کوئی 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 طریقہ تو ہونا ہے تو فوری طور پر جو طریقہ شاید جو ساری دنیا کو پتا تھا شاید ان کو بھی آپ پتا لگیا ہو یا سمجھ آ گئی ہو کہ trade سے ہم فوری طور پر اپنے ملک کے coffers کو تھوڑا سا stabilize کر سکتے مگر یہ تو وہی بات ہوئی نہیں کہ mindset تو پھر change نہ ہوا نا یہ تو urgency کی وجہ sense of urgency اپنی ضرورت یا آپ سر پہ آن پہ نہیں کہ یہ شروع ہوگا تو پھر mindset بھی change ہو جائے گا کیونکہ آپ پھر اس کے benefits دیکھیں گے benefits تو دیکھنے کی کئی دفعہ پہلی بھی آئے تھے میں theoretically بات کر رہا ہوں میں یہ بالکل نہیں یہ یہ کہنا چاہ رہا کہ یہ ایسا کریں گے یا ایسا یہ ممکن ہو جائے گا میں یہ اس commitment کی طرف جا جا ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک لمبی history ہے کہ جس پہ ایک promises ہیں اور پھر بات میں میں نے آپ کو پتہ ہے کہ 2004 سے زیادہ یوفوریا پاکستان ایڈیا کے relations کو ٹھیک ہونے میں اور کبھی نہیں تھا history میں یہ تک تیع ہو چکا تھا جو ہمیں بتایا گیا یہ تک تیع ہو چکا تھا کہ ہم اپنی فوجیں اے جے کے سے نکال لیں گے کشمیر سے اور وہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال لیں گے جو کہ مشرف نے جو idea sell کیا تھا پاکستانی public اور دنیا کو یہ بھی تیع ہو چکا تھا یہ ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں we have been there we have seen that we have been there we have seen that اب question یہ ہے اس دفعہ is it real میں نے کہا مجھے میرے پاس اس کا انسب نہیں کیونکہ دیکھئے وہ جو مشرف کے زمانے میں دو ہزار چار میں یہ سوچا گیا مشرف کے narrative کے مطابق کہ ہم ادھر سے نکال لیں مگر جیسے یہ ممبائی کا attack تھا جی جی اس کا indirect ٹھیک ہے کشمیر سے تعلق بنتا ہے مگر زیادہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ایک habit ہے بات کشمیر یا بات ممبائی کی نہیں ہے بات اس چیز کی ہے کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے چاہے وہ ممبائی میں attack کر کے کریں یا آپ نے کشمیر میں کچھ کر کے کرنا ہے یا انڈیا نے آپ کو ساری عمر ایک hostile nation کی طرح treat کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کریں یہ fundamental question decide ہونا کشمیر اس میں بہت زیادہ ہمیں 47 سے بتایا گیا کہ کشمیر ہی pivot point ہے کشمیر decide نہیں ہوگا تو پاکستان ڈیا relation ایسا بالکل کچھ نہیں ہے ایسا بالکل کچھ نہیں ہے یہ ایک mindset ہے وہ mindset میں ہمارے ہاں چونکہ establishment نے ساری عمر رول کیا ہے 47 سے لے کر آپ تک تو ان کا ایک interest تھا ایک vested interest تھا ایک survival تھی اب کیا وہ اتنی fundamental change اس thinking میں آ چکی ہے میرے پاس میں نے جیسے بتایا میں مجھے تو بزاہ ہے وہ change آتی نظر نہیں آ رہی چونکہ رات و رات تو بدلہ نہیں کرتا رات و رات کچھ نہیں بدلتا ٹھیک ہے وہ جو mindset اب اپنی ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے خونسے ہونے کی وجہ سے ویسے تو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کی بیان بازی کی حد تک کہ جی بیٹھیں گے بیٹھیں گے کیونکہ ان کو پانا چل رہا ہے کہ میں تو 42 billion million ڈالر billion سو دول کٹھیں نہیں کر سکتا تو وہ اب وہ اس لیے urgency آئی ہے کہ بھئی کہاں جائیں گے مارے جائیں گے خیر ہم نے سہرحاصل گفتگو کی اس پہ جتنی بات بھی کرتے تھے تو وہ بات ٹور پکڑتی مگر میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو اس حد تک analyze ضرور کریں گے ہمارے analysis کے ساتھ مل کے کہ یہ سمجھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور خاص طور پر وہ جو آئی اوپنر آپ کا ایک reminder ہے کئی میں نے جنرس دوستوں سے سنا جو فرید کوٹ گئے تھے میں نے خود verify کیا آج آپ دس سال بعد اس سٹوڈیو میں ٹیگ ٹی وی کے براتقلب شو میں دوبارہ اس کو verify کر رہے ہیں جو جو ہم نے اپنے میں نے اپنے بیگر جنرل ساتھیوں سنا بہت شکریہ بھائی ہم بات چیت اور کریں گے لائیو ایک چھوٹی سی break لیں گے ناظرین ہم نے ابھی بات چیت کی مانوے attack کے دس سالہ جو ایک یاد کا ایک تاریخ دینا ہے اس کے حوالے سے ہم چند منٹ کی break لیں گے break کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات چیت کریں گے عمران خان کے سو دن کے حکومت کے structure کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے اور break لیتے ہیں آپ سے اور جلد ہی واپس آئیں گے